اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہے اس وقت یقیناً آپ انجوئے کر رہے ہوں گے اپنی لائف کو اور کچھ مختلف کرنے کی کوشش ہر شخص کرتا ہے یقیناً آپ بھی کرتے ہوں گے ہم سب لوگ اگر اپنی زندگی کے اندر اپنا ایک کمیٹمنٹ اپنے آپ سے یہ کر لیں کہ مختلف ایشوز اور چیلنجز آتے رہیں گے زندگی میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں چینجز بھی آتے رہتے ہیں ہر دن جیسا ہم پلان کرتے ہیں ویسا نہیں ہو پاتا لیکن اگر ہمارے اندر یہ موٹیویشن ہو کہ ہم اپنے آپ کو بھی درست رکھیں گے اور اپنے آپ کو بھی آگے بڑھاتے رہیں گے تو ہمیشہ ہمارے سامنے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نیا آئے گا کچھ اچھا کچھ پوزیٹیف ضرور آئے گا اصل چیز یہ کہ حمد نہ ہاریں اور حوصلہ رکھیں اور آگے بڑھتے رہیں ہم نے ہمیشہ یہ بات سنی ہے اور دیکھی بھی ہے ایکسپیرینس بھی کیے کہ جیسا ہم دوسروں سے چاہتے ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیہیو کریں ہر شخص ہم سے ویسا بیہیو نہیں رکھ پاتا کبھی کسی کا رویہ اچھا ہوتا ہے کبھی کسی کا برا ہوتا ہے کسی سے بہت زیادہ محبت بھی کریں تو کبھی جواب اتنی محبت سے نہیں آتا کبھی آپ اپریشیئیٹ دوسرے کو کریں لیکن آپ کو اپریشیئیشن نہیں ملتی کبھی آپ جو ہیں وہ یہ چاہیں کہ دوسرے کی حمد بندھائیں لیکن دوسری طرف سے آپ کی ٹانگ بھی کھیجی جا سکتی ہے آپ کو گرائے بھی جا سکتا ہے یہ سارے رویہ جو ہیں ہم دوسروں کے بھی دیکھتے ہیں اور ہماری طرف سے دوسروں کے لیے بھی رویہ نظر آتے ہیں اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان کا رویہ مختلف ہو سکتا ہے ہم بھی کبھی اچھے اور کبھی برے بن سکتے ہیں اپنے آپ کو بھی اسپیس دیں اور دوسروں کو بھی اسپیس دیں ہم بھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت اچھے موڈ میں ہوں اور ہمارے ذہن میں یہ کلیئر ہو کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے لیکن کبھی یہ بات سبنجنے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ ہمارا موڈ یا ہمارے کسی قسم کے سرکمسٹانسز ہوں جس کی وجہ سے ہم اچھے طریقے سے لوگوں سے پیش نہ آ پائیں یہی اسپیس جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں وہ دوسروں کو اگر دینا شروع کر دیں تو ایرد گیٹ خوشیاں بھی ہوں ایرد گیٹ لوگ خوش بھی رہیں اور پوزیٹیوٹی ہمیں ہمیشہ نظر آئے ناظرین دوسروں کو اسپیس دینا یقیناً بہت مشکل کام ہے دوسروں کو یہ ریلاکسیشن دینا کہ کسی وجہ سے ہو سکتا ہے اس نے میری طرف نہ دیکھا ہو مجھے مسکرات کر نہ وشکیا ہو یا میرے ساتھ اچھی طرح سے بہیو نہ کیا ہو لیکن تھوڑی تھوڑی کوشش کے ساتھ یہ چیزیں اپنائی جا سکتی ہیں بہت پچھلے کچھ عرصے سے ہم اس پر بات کریں کہ عادتیں کیسے چینج کریں پچھلے فور ویک سے ہماری بار بار یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ اگر ہم اپنی حیبیٹس چینج کر لیں تو زندگی بدل سکتی ہے بہت سی باتیں ہم نے کی پروڈکٹیوٹی حیبیٹس پر ہم نے بات کی ہم نے ہیلتھ این ویل بینگ پر بات کی ہم نے یہ بات کی کہ اگر آپ کو منظم کیسے بنایا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں کرنے کے لئے اور زندگی میں جو پلانز کیے ہیں ان کو کامیاب بنانے کے لئے رشتوں کے اندر جان پڑنی بہت ضروری ہے اگر ہمارے ایٹیٹ جو ہمارے رشتیں موجود ہیں ان سے ہمارے تعلقات سٹرونگ ہوں تو ہمیں اپنی زندگی کے پلانز اچیف کرنے میں بڑی مدد مل جاتی ہے آج ہم یہی بات کرنے کے لئے جائیں گے اپنے پروگرام میں کہ جن رشتوں سے ہم جڑے ہوئے ہیں اور جو رشتیں ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان سے بہتر تعلقات اپنانے کے لئے کون سی عادتیں ایسی ہیں جن کو ڈیویلپ کیا جا سکتا ہے اپنی زندگی میں اور اپنی پرسنالیٹی میں ہمارے یہاں پارٹسپنٹس موجود ہیں ہمیشہ کی طرح بڑی خوبصورت باتیں وہ آپ کے ساتھ کریں گے آپ کی کالز کے بھی ہم منتظر رہیں گے کالز کیجئے شیئر کیجئے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے دل میں کیا بات ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں اسلام علیکم سسٹر ریم موجود ہیں سسٹر نازنین موجود ہیں اور سسٹر شمائلہ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح سب مسکراتے ہوئے اور باہر جو ہے وہ کیا مناظر دیکھ کے آیا سنو کی ایکسپیکٹیشن تھی آج ایکسپیکٹیشن تو تھی لیکن لندن میں اتنی سنو نہیں ہوئی لیکن باقی ایریاز میں ہوئی ہے بالکل میری جب فرنڈز کینڈا میں ہیں اور اور ڈیفرنٹ شگوں پر وہ بتاتے ہیں کہ بہتا دا سنو رہی ہے تو بڑا دل چاہتا ہے لیکن ہر خواہش وہ نہیں ہوتی جو پوری ہو جائے بالکل اور بتائیں کہ ایک ایسا ویک گزرخ اور جو عادتوں کی سیریز ہم نے شروع کی تھی ان میں سے ہم کتنی اپنا رہے ہیں کیا کہیں گے I think کافی difficult ہے to keep up with your relationship سب کے ساتھ صحیح طریقے سے salute کرنا لیکن یہ کافی امپورٹن ہے and i think the best thing that we can do is smile بلکل cause ح waving بلا ب Är پہ کر Melanie johann ڈیاییri ڈیایی ڈیای ... ڈیای 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 اور اس پر مجھے کافی سننے کو بھی ملتی ہے کہ آپ یہ ڈائری لے کر چلتی ہیں اور اس کو دیکھتی اور کھولتی ہی کتنی دفعہ لیکن ایک دماغ پھر سکون ہو گیا میں سمجھتی ہوں پہلے ہمیں انیلائز بھی کرنا ہے کہ میں غلط کہاں کہاں جا رہی ہوں جب تک آپ یہ نہیں سمجھو گے کہ میں کس جگہ غلط ہوں تو کریکشن کرنے میں بھی آسانی ہوگی میں سمجھ میں آئے گا مجھے لگا کہ میں ہر جگہ صحیح ہوں لیکن انٹیل انیلیس آئی سٹ ان تھنک کہ میری چاہید یہاں تھوڑی میرے سے غلطی ہو رہی ہے یہاں میں تھوڑی تیزی کر رہی ہوں یہاں میں ججمنٹل ہو رہی ہوں تو اگر میں سارے پوائنٹس پہلے انیلائز کر لوں تو پھر اسے کریکشن کرنے میں آسانی ہوتی کیونکہ رانڈم لی کروں گے کرے گے تو پھر وہ ہیٹن وہ کریک نہیں بیٹھے گئے آپ کی جواب کی بات کی سر شمائلہ آپ کیا کہیں گے کہ غلطیاں تو ہو جاتی ہیں شاید رشتوں میں زیادہ ہو جاتی ہیں ایک سیکلی امن غلطیاں ہوتی ہیں سب سے ہوتی ہیں اور سمٹیمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو غلطی ریلائز کرواتا ہے آپ خود ریلائز کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے آپ کو نظر نہیں آری ہوتی ہے بھگلتی اور پھر آپ کو یہ شک پڑتا ہے کہ بتا نہیں یہ سچ ہے یا نہیں ٹھیک ہے کیونکہ سچ کروا ہی ہوتا ہے بشک وہ سچا ہی ہو سچ حقیقت ہوتی ہے لیکن پسند کبھی بھی نہیں آتا کرتیسیزم اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا اس کے ساتھ اس کا ریاکشن آپ کیا دیں گے اگر آپ باقی ہی ہے کہ آپ نے آپ کو اپنے آپ کو اپنا یونک کو اپنی سیسیل ساڈیولپمنٹ کرنی ہے پھر آپ اس کریٹسیزم کو کنزانکٹو 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 کنزان کچھ تریکی سے اپنا سکتے ہیں لیکن سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ برا مان جاتے ہیں اور اگر آپ نہیں سودھارناיי آپ کو ہر طرف سے تاریف ہی چاہیے تو وہ اگوئیزم اور گیم شروع جاہے ہیں دنیا جو ہے وہ جنت کیوں نہیں بن سکتی اگر میں یہ پوچھنا جاؤں کہ جیسا ہم سوچ رہے ویسے لوگ بھی بن جائے اور ہم بھی ویسے ہی بن جائے پروبلم کہا جاتی ہے پروبلم یہ ہے کہ ہم لوگ پرفیکٹ نہیں ہیں صرف اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے اور ہم کوشش کرے کہ ہم پرفیکٹ ہوں لیکن پرفیکٹ ہم کبھی بھی نہیں ہو سکتے تو سب سے بہتر یہ ہی ہے کہ جو بھی جس طرح کی اٹیٹوٹس ہیں یا جس کے جو پرسنالیٹیز ہے اس کو ہم acceptance میں لے لیں اگر ایکسپ کرنا ہم سیکھ جائیں گے تو ہافتہ بیٹل اس ون جو دنیا یعنی جنت بن سکتی ہے اگر ہم اپنا ego ختم کریں لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لگایا ہوا ہے اور وہ ہمیں ہمیں کنٹرول کرنا ہے the whole life تو اگر 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 نا رہے تو سمجھ جائیں کہ ہم جنت میں ہیں تو وہ شاید دنیا میں پوسبل ہے بھی 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 اگر seguinte اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہو تو حسra کہ اس کے برا دن گزریا ہو اور میar میں受bracht سے آیا ہے یا کسی نے اسے اینت حر thờiوق سے تفراض کرائی ہے اگر آپ کو ایک گو اگر آف زیادات لک Promised Qu体 میں آریا ہم بات کر رہا ہوں اور آپ میری بات سن رہے ہیں کسی نورمل سناریو کی بات کر رہی ہوں شو کی بات نہیں کر رہی اور آپ میں سے کوئی اٹھ کے چلا جاتا ہے تو میرے دماغ میں تو خیال ہی ہی آئے گا کہ بات پسند نہیں آئی تو پھر میں اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے کیسے سوچ سکتی ہوں ایمن میرے خیال میں جو اس کے بارے میں ہمیں دین سے گائیڈنس ملتی ہے لبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر گمان بھی آپ کو ستر ریزن بھی دو دوسرے انسان کو دوسرے انسان کو اور اگر آپ پریکٹیکلی سوچیں تو آپ ستر ایکسیز کیا بنا سکتے ہیں اس کا مطلب کیا کہ آپ نے نیگیٹیو سوچ نہیں ہے کسی کے بارے میں آپ کو نہیں پتا دوسرے انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ کیسے سیچویشن سے گزر رہا ہے جس اپنی دن میں نے کہا کہ آپ کوئی دن اچھا نہ گزر رہا ہو کسی بات سے پریشان ہو سکتا ہے تو اور دوسری باتی کہ سمٹیمز کمینکیشن نہیں ہوتی نا تو آپ کو اس سے بھی بہت پرابلم کلیٹ ہوتا ہے آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ دوسرے انسان بسکلی اس کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ کی کمینکیشن نہ ہونے کی ورے سے آپ اپنے دماغ میں اس کے بارے میں وہ شکوک و شبھات اور وہ چیزیں ڈیویلپ کرنا شروع جاتے ہیں جو کہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ مجھے ایسا ریکشن دی ہے لیکن اس کا دوسرا اسپک بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بھی سوچیں کہ شاید میں جو بات کر رہی ہوں اسے پسند نہیں آرہی ہے تو میں بھی آنید تو چینج او ٹوپک اور میں اس کو ہوت کر رہی ہوں اس بات سے تو تھوڑا میں چینج بھی کروں تو آپ کو دونوں طریقے سے سوچنا ایسا نہیں کہ میں اس سے بلکلی ریعت نہ کروں یا پھر بلکل ریعت کر کے میں اس پر سکرک ہی دوں ناظرین آپ نے نوٹ کہ سمٹیمز کسی انسان سے بات کر رہتے ہیں ہمارا طریقہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو کہ ہارش ہو جاتا ہے ہمارا طریقہ اس طرح کا ہوتا ہے یہ بھی دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کمیونکیٹ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں بلکل جیسے یہاں ہم عادتوں کی بات کی ہم نے حیبیٹس کی بات کی پوری سیریز میں اور بڑی زبردست قسم کی حیبیٹس ہیں کچھ کچھ تو حطانے کی کوشش بھی ہیں ساتھ میں مجھے لگتا ہے ریلیشنشپ حیبیٹس ہیں جب آپ عادت ہی رکھیں گے کہ مذبت طریقے سے سوچیں تو شاید یہ پوزیٹیوٹی ہی ایک واحد چیز ہے جس سے آپ کے ریلیشنشپ چینج ہو سکتا ہے میں ستارٹ میں یہ کہنا چاہوں گی ریلیشنشپ حیبیٹس کے حالے سے میں نے کہیں ایک جملہ پڑھا ہے جو مجھے بہت پسند آیا ہے کہ ریلیشنشپ میں سمال تنگز بگ تنگز چھوٹی چیزوں کو آپ یہ اگنور نہیں کریں چھوٹی چیزوں کو آپ یہ اگنور نہیں کریں چھوٹا سا ایکشن سے کیا فرق پڑے گا کسی کو سمائل دینا سے بہت تبھی کہا گے کہ مسکران دینا صدقہ ہے بہت بڑا ایک چینج کریٹ ہوتا ہے اور کوئی انسان اگر آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ پورا اسلام میں ہمیں کہا گے کہ اس کے لئے روک پھیڑ پھیڑ کے بلکل گردن موڑ کے نہیں دیکھنے کو کہا گیا روک پھیڑ کے بات سننے کی کوشش کریں چھوٹی چیزیں جو کہ بہت 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 بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے چھوٹی چیزوں کو ستارٹ کریں اپنی زندگی میں ایسا محسوس ہوتا ہو کہ ایڈ گیٹ جو لوگ آپ کے موجود ہیں انہوں نے کبھی آپ سے اچھا رویہ نہیں رکھا ہمیشہ برا سلوک کیا جیسا آپ نے اچھا کیا اس کے جواب میں بھی آپ کو بری چیزیں ہی دیں پورے خیالات دیں زبان سے ابیوز کیا یا اور مختلف طریقوں سے آپ کو ستانے کی کوشش کی آپ نے اس کے جواب میں کیا 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 وہ ساری منفی سوچنے جتنے منفی رویہ تھے ان سے اپنے ذہن کو آلودہ کر لیا یا یہ کوشش کی کہ آپ نے ان کے منفی رویہوں ان کی منفی باتوں کے جواب میں ہمیشہ اچھی بات کرنے کی کوشش کی ضرور اپنی باتیں ہم سے شیئر کریں یقینا اونچ نیچ آتی رہتی ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگ آپ سے بری چیزیں بری باتیں ہی کرتے رہیں ہمیشہ بری الفاظ سے آپ کو یاد کریں اور آپ ان کو اچھے الفاظ سے یاد کریں لیکن کیا آپ نے اس کے لیے کوشش کی اگر کوشش کی تو ہم سے بھی ضرور شیئر کریں اچھا اگر ہم سیرت پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھیں تو بھی ہمیں بہت ساری ایسی ایگزامپلز نظر آتی ہیں کہ اس میں تو ایکسٹریم ایگزامپلز ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا بھی واقعہ ہے کہ آپ وہاں پر گئے لیکن ساتھ میں ان کے اپنے قریبی رشتہ داروں کے بھی ہیں بہت برا سلوک ہوا پھر بھی اس کے جواب میں ان ریٹرن جو ہے وہ مزبت مجھے ایک یاد آرہا کہ جب پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے نیچے سے تو اوپر سے ان کی جو نیبر تھی وہ سب دزمن کی ربش ڈال دیتی تھی اوپر سے لیکن پھر وہ ایسے ہر روز کیا کرتی تھی اور ایک دن جب اس نے نہیں کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا میں چیک کرنے جاؤں کہ ان کی طبیعت خراب ہے یا وہ ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ چاہے وہ کتنا بھی برا کر رہی ہوں لیکن وہ ہمیشہ پوزیٹیو بھی یہ بات کرتے ہیں سوچ رہے تھے اور پلاس وہ ان کی کافی لیکن میں بھی سوچ رہے کے بارے میں بھی سوچ رہے کے ساہے ٹھیک ہے کہ میں کچھ کر دوں اس کے لیے ایمینی کہنے کو تو بہت آسان سی بات نظر رہے ہے آپ اپنے گھر کے دس بین کو خود بھی اگر کھول کے دیکھنا تو آپ نہیں دیکھ پائیں گے یا نو فارس ایمپل کبھی کوئی امپورٹن ڈاکومنٹ لاؤس ہو گیا تو اگر آپ کئی دفعہ بین بھی چیک کرنا پڑتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ دیٹس ہوریبل ایکسپیئنس اور وہ کسی انسان کی اوپر پھینگنا ٹھیک ہے اور وہ اس کے جواب میں وہ انسان آگے سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا یہ بہت بہت مشکل ہے اور اخلاقی حسنہ بھی تبی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے ہمارے لئے تو ہم اس کو کسی حد تک تو اس میں سے اثر لے سکتے ہیں اور جیسے اب بیسکلی پروگرم سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے جو مجھے نظر آتا ہے کہ ریلیشنشپ میں ہمیشہ ریلیشنشپ وہ سٹرونگ ہوتا ہے جو آپ کی انڈیپیننس سے سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ اپنے اندر اندر انسان ہوتے ہیں آپ اپنے اندر کانفیڈنٹ نہیں ہوتے تو پھر آپ کو ریلیشنشپ بنانا جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس انسان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں کہ شاید یہ انسان مجھے ہر وقت خوش کرنے کی کوشش کرے گا یہ میری لئے بہت کچھ کرے گا اور پھر جب وہ دوسرا بھی ایک انسان ہے اس کے اپنی پرسنل لائف اور اس کی کمیٹمنٹس ہیں اس کی اپنی خوشیہ ہیں جس میں جو گولز اس کو لائف میں نظر آتے ہیں جب وہ آپ کو اتنا ٹائم اور اتنی توقعات آپ کی پوری نہیں کر سکتا تو وہاں سے پھر آپ کو شکایتیں ہیں اور وہ چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو میری خیال میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ازاد سے کتنے خوش ہیں ہم اگر اپنی ازاد سے اکھلے میں بیٹھ کے بھی آپ خوش رہ سکتے ہیں اپنی زندگی کا آپ کے پاس کوئی مقصد ہے آپ کے گولز ہیں اور کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کو خوشی دیتی ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ ہے اس کے بعد پر ریلیشنشیپ میں آپ جاتے ہیں تو دیتس کالل انڈیپینڈنٹ وہاں سے پھر وہ سٹارٹ ہوتا ہے اور جو لوگ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں سایکلوجیکلی منٹلی وہ لوگ زیادہ چھ ریلیشنشیپ بناتے ہیں ایس کمپیر ٹو نیڈی لوگ اچھا جو لوگ جواب دیجے گا کہ اگر آپ اپنے آپ سے خوش نہیں ہیں اور آپ کی نیگیٹیو سوٹھوٹس ہیں اپنے بارے میں ہر وقت آپ انڈیپینیو سوٹھوٹس ہیں اور آپ کو لگتا کہ نہیں میں تو کبھی اچھا نہیں کرتی ہمیشہ ہی خلطی ہو جاتی ہے مجھے تو ہمیشہ ہی لوگ برا کہتے ہیں جب آپ ایسا دل لے کے لوگوں کے ساتھ ایک رلیشنشپ بیلد کرنے جائیں گے تو وہاں پر بھی پروblem ہو سکتی ہیں امی این سوچ رہی تھی کہ اگر you are not okay yourself تو آپ کسی اور کو خوش نہیں کر سکتے ہیں ایک یا خود کی جو تنکنگ ہے اسے پوزیٹیو بنائے میں ایسے سوچتا ہوں کہ میں کافی پوزیٹیو پرسن ہوں but still میں یہ کہوں گے کہ sometimes I become negative کوئی کوئی سیچویشن ہو جاتی ہے and naturally تھوڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا but then میں کوئی بھی حدیث یا کوئی کلپس یا ویڈیوز ایسے سن لیتی ہوں جو مجھے پوزیٹیو ویبز دیں یا کسی فرین جو میں جانتی ہوں کافی وہ پوزیٹیوالی you know like motivated and strong and positive طریقے سے بات کریں گی تو اس طریقے سے میں inspiration لے کر پھر میں start کرتی ہوں اچھا ایک caller ہمارے صرف موجود ہے السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بیٹی میں آپ چاروں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ہماری community میں آج معلوم ہوا کہ ایک حدیث فاق کا معفوم میں نظر آرہا حضور نے فرمایا کوئی خواتین کوئی مت ایسا نظر آئے جس کے دیکھنے سے اللہ اللہ کا رسول آخری نبی یاد آ جائے تو سمجھو ایسے سمجھو کہ اللہ اللہ کے رسول کی نگاہ کرم و نور فیض کا عام بارش نور والی جاری ہے تو میں حیران ہوں کہ ہماری بچیاں اس ملک میں بھی ایسے کپڑے اور ایسا لباس پہننے میں کچھ ہی محسوس کرتی ہیں یہ ہے مارڈل جو امد مسلمہ کو دیا جاتا ہے لوگ آنکھوں سے مشاہدہ کریں کہ یہ بھی بچیاں اسی کنیٹی برطانیہ میں رہتی ہیں یا یورپ میں رہتی ہیں تو اللہ نے ان کے دل میں کسا تحمل فردباری صبر اللہ ان کو ایسا صبر عطا فرمائے کہ جس گار میں رہے کوئی اگر آدمی ایکچن کرے تو اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے جسم میں سمیٹے تاکہ اس میں ایکچن کی زبان نہ کھلے بلکل بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اور انہوں نے بہت اچھی بات کی اور ہم یہ بات کر رہے تھے ابھی ریلیشن شپس کے حوالے سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص آپ سے کسی انداز میں بات کرتا ہے اور اس کے ذہن میں شاید کوئی برائی نہ ہو اور وہ کوئی نیگٹیف تھوٹس کے ساتھ نہ بات کر رہے ہو لیکن آپ جو ہیں وہ اچھے موڈ میں نہ ہو اور آپ نے اس ٹائم پر جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ آپ انسیکیور ہیں یا آپ نیگٹیف سوچ رہے ہیں آپ نے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے لیا اور پھر آپ نے اپنا جو یعنی طریقہ تھا وہ اس کو برے طریقے سے جواب دے دیا تو اگر آپ لوگ یہ بتائیں کہ شمائلہ آپ کو یادو اور ریم آپ کو بھی یادو کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ عادت اصل میں وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی زبان کو سٹاپ کرتی ہے ورنہ اگر آپ کبھی اچھے اور کبھی برے ہوئے تو تو ہو سکتا ہے آپ کے مجھ سے بری بات ہی نکل جائے ہمیں یہی بات بولنا چاہی رہی ہے کہ ہمیں ایک عادت ڈال لینی چاہیے کہ یہ احساس کہ جو situation میرے سامنے آیا ہے اللہ نے میرے سامنے لایا ہے کہ I should learn something out of that one اچھا برا جو بھی ہے ہم اچھے میں ایک دم ہوا ہوا نہیں ہو جانا چاہیے اور برے میں اتنام depressed نہیں ہو جانا چاہیے you have to take lessons from that time تو اگر یہ عادت ہم میں ہو گئی تو جیسا آپ نے کہا کوئی اگر برا بھی behave کرے گا تو مجھے لگے گا is there something wrong یا میرے میں یا اس میں یا میرے میں لیے کچھ لیسن ہے یہاں پر تو ہم تھوڑا سٹیبل ہو کے کام ہو کے جواب دینے کی کنڈیشن میں رہیں گے تو یہی ہمارے دماغ میں ہمیشہ ہونا چاہیے کہ there's something to learn from this situation how bad how good that situation is exactly تو مطلب اگر ہم عادت کی بات کرے تو کیا ہمیں خاموش رہنا چاہیے for example کوئی کسی انسان کوئی بات کرے تو تھوڑی در خاموشی اختیار کر کے اس کو ریفلیکٹ کریں کہ بات کیا ہو رہی ہے اور پھر اس کے بارے میں سوچیں کہ آپ کو اس کے بارے میں کیا کچھ کہنا چاہیے اور کس طریقے سے کہنا چاہیے آپ کو یہ لگتے ہیں جو سوشل میڈیا ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ زندگی کا حصہ بن گیا اس کی وجہ سے بھی رشدوں میں بڑی درادیں پڑی ہیں اور چونکہ وہی بات ہے کہ جو شخص کوئی بات کہہ رہا ہے آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کے اندر کے عادت ہے کہ آپ ججمنٹل جلدی ہو جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ یہ جواب پھر جواب جلی سے دے دیتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اس نے ایسا کا تو میں اس سے بڑھ کر اس کو برے طریقے سے جواب پتھر سے دوں گیا اور وہ بیٹل پھر کبھی بھی سٹاپ نہیں ہوتی اور ایک اور چیز مزے کی بار یہاں پہ یہ ہے کہ جب بھی آپ بدلہ لیں گے آپ خود بھی کبھی خوش نہیں رہیں گے خوشی آپ کو معافی دینے سے ہی ملے گی جب آپ کسی انسان کو کسی نے برا سلوک کیس کے جواب میں آپ اچھا سلوک کرنے کے کوشش کرتے ہیں نا بے شکس شروع میں مشکل ہو رہی ہے کیونکہ انسان کو عادت نہیں ہوتی اور شروع میں یہ بھی سوچ رہی ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اسے بھی سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی اچھائی بھی کی ہو ہم دیفنیٹلی اسے تو نہیں ہوسکتا ہے ہمیشہ ہی ہی ہونے برا 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 ہی ہے بلکہ صحیح بات ہے کچھنا کچھ شوٹا موٹا موٹا ہی ہے بلکہ صحیح بات ہے اگر آپ کو اس چیز پر کرا ہے کہ مجھو مسٹر یاد آئی کہ جو دلوں کو فتاہ کر لے وہی فاتح زمانہ اچھا اب جو ہے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ زبان سے بھی ہو جاتی ہے جزمنٹل بھی ہو جاتے ہیں اور کون سی عادتیں ہیں جو رشتوں کو مضبوط کرنے میں ہمیں 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 ہلپ کرتے ہیں میں ایک بات سوچی تھی کہ جو انسان گھر کے اندر اچھا ہو کیونکہ گھر کے باہر سارے انسان اچھے ہی ہوتے ہیں لیکن گھر کے اندر ہے نا سب ٹائپ کے اموشنز دکھائی دیتے ہیں جیسے بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ماباب کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں شوہر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں بائی بینوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو جو گھر کے اندر زیادہ ہماری سچویشنز خریان ہو سکتی ہیں کبھی غصہ آرہا ہے کبھی خوش ہوا رہا ہے کبھی تو اس ٹائم پر اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر کوئی بچے نے کوئی برا کا مکر دیا ہو لیکن اپ اس کے ساتھ کیسے سلوک کریں گے ہزبن نے کوئی ایسا کام کر دیا جو آپ کو نہیں پسند آرہا تو آپ اس وقت کیسے ڈیل کریں گے یا شوہر اپنے بیوی کا کوئی پسند نہیں کرے کوئی جونو نے کچھ کر دیا تو وہ کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کریں گے اس چیز کو اگر ہم کنٹرول کر سکے کیونکہ گھر کے باہر اچھا برنا بہت بہت ایسی ہوتا ہے جیسے کہ میں شو کے اوپر کوئی ایسا برا کام نہیں کروں گی آپ بھی ہم سب ایسے کوشش کریں گے کہ ہم سب سے اچھے ہیں لیکن کیا ہم گھر کے اندر بھی سب سے اچھے ہیں کیا ہم ہمارے نیبروڈ میں بھی سب سے اچھے ہیں کیا ہم سب سے اچھے بچیا ہیں بہن ہیں مائے ہیں بہت چی بات کیا ہے کہ ہم اصل میں کیا ہے ہم کامسلنگ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہمارا جو پیشنٹ آئے گا ہمارے پاس تو ہم کوئی مسک پہن کے اس کے سامنے نہیں بیٹھیں گے اور اگر وہ مسک پہن کے بیٹھیں گے تو پھر ہماری ٹریٹمنٹ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گی جو ہم باہر ہیں اسی شخصیت کو ہمیں اندر لے کر آنا ہوگا نا اور جو مسک کی بات آپ نے کی ہے مسک اگر آپ پہنو گے تو آپ کچھ ہی عرسے کے لیے پہن سکتے ہو باہر بھی لیکن کبھی نہ کبھی وہ چہرہ باہر آئی جائے گا کیونکہ کوئی ایسا سیچویشن ہو تو پھر وہ مسک اتر جائے گا بلکل بہت اچھی بات ہے اور کچھ عادتیں ہیں ہمیشہ پوزیٹیو رہتے ہیں زبان بھی کنٹرول رکھتے ہیں کچھ اور بھی چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں کچھ اپرٹن رلیشنشپ مجھے جو چیز نظراتی ہے رلیشنشپ کو ٹائم دینا پڑھے ہیں چاہے وہ کئی بھی رلیشنشپ بچوں کے ساتھ ہو بچوں کے ساتھ ہو بہن بایوں کے ساتھ ہو بہن بایوں کے ساتھ ہو ٹھیک ہے ٹائم کے بغایر رلیشنشپ داد ہو جائے گا اور پھر کچھ انسان یہ بہانا کرتے ہیں کہ ان کی لائف بہت زیادہ بیزی ہے بیشک بہانا سچا بھی ہو فر ایمپل جنرل دیزنگیور سے وہ فینینچلی سٹرگل کرے ہیں ان کو جابز کرنی پڑھے ہیں اور ٹائم لگانا پڑھے ہیں ٹھیک ہے تو وہ واقعی جنرل کیس ہوتے ہیں سمتائمز ان کو اس سیچویشن میں بھی اپنے آپ کو مینجھ کرنا پڑھے ہیں کہ اپنے رلیشنشپ کو وہ ٹائم دیں گے ٹائم دیں گے صرف میں ٹائم کیس طرح کا تیکس gibi ٹائم کہ ہم مالجائے پڑھے ہیں ٹائم و Ladye کو ڈیٹھ گئے ہیں ٹائم میں ٹائم ٹائم اور ٹائم کے لئے mitä ٹائم نے ٹائم رے گا ٹائم cans یا بھائی بہن ہے ہم انہوں نے اتنا taken for granted ہم نے انہوں نے لے لیا ہے کہ ہمیں ان کو تینک کیو بولنے کا ٹائم ہی نہیں ہے پہلی اپنی 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 سوچ درست نہ ہو ہم خود انسیکیور فیل کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی ہیپی نہیں ہو سکتے خوش نہیں ہو سکتے اور اگر سارے لوگ بھی ہمارے ساتھ برا کرتے رہے ہیں اور ہماری سوچ درست اور positive ہے تو ہم ہمیشہ ہیپی رہیں گے چلتے ہیں ابھی بریک کی طرف اور بریک سے پہلے میں دورا دیتی ہوں کہ ہم نے کیا کیا باتیں ہی ہاں پر کی ہیں آپ کی کالز بھی بریک کے بعد آئیں گی اور ساتھ ہمارے ساتھ ہماری آن لائن گیسٹ بھی موجود ہوں گی ان سے بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کی برائی کے جواب میں اچھائی سے جواب دیا جا سکتا ہے اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا جا سکتا ہے ہم بڑے پریشان رہتے ہیں کہ لوگ ہم سے خوش نہیں ہیں آج ہم یہاں بیٹھ کر دیکھیں گے کہ ہم وہ کیا غلطی کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ہم سے خوش نہیں ہیں اور اگر ہم کوئی غلطی نہیں بھی کر رہے تو اس کے باوجود ہم مزید اپنے اندر کیا چینجز لے کر آ سکتے ہیں کہ جن سے ہمارے ایڈ گیڈ لوگ بھی مسکرائیں گے اور ہم خود بھی مسکرائیں گے ابھی ہم چلتے ہیں بریک کی طرف اور بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے آپ کی کالز دیں گے انشاءاللہ بریک کے ساتھ ناظرین ویلکم بیک یہاں پر ہم بات کریں رشتوں کے حوالے سے ریلیشنشپ حیبٹس کے حوالے سے کیسے ان کو مزید خوبصورت بنائے جا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کے ساتھ جو رشتیں ہوں گے اور آپ جن رشتوں سے جڑے ہوئے ہوں گے وہ پہلے ہی خوبصورت ہوں گے اور آپ خود بھی کوشش کرتے ہوں گے کہ آپ جن لوگوں سے جڑے ہیں ان کے لیے اپنا بہترین انپورٹ دیں ان سے بہترین سلوک کریں ان کو ٹائم بھی دے سکیں اپریشیئیٹ بھی کر سکیں بہت ساری اچھی اچھی باتیں یہاں پر ہم کریں گے جن پر ہم خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ سے بھی آپ کو بھی یہی میسج جائے گا کہ رشتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ایفرٹ ڈالیں اور پھر خود اللہ تعالی اس کے اندر برکت بھی ڈالتے ہیں اور خوبصورتی بھی ڈالتے ہیں یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری آن لائن گیسٹ ڈاکٹر کمل قیسر صاحبہ موٹیویشنل سپیکر ہیں اور ان کا نام سن کر یقیناً ذہن میں یہی آتا ہے کہ کوئی بڑی اچھی خوبصورت سی پیاری سی بات یہ ہم سے شیئر کریں گے جس سے ہم لرنڈ کریں گے اور ہماری زندگی کے لیے یقیناً وہ بہت مفید ثابت ہوگی اسلام علیکم جی وآلیکم آپ کیسی ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایسا ہے کہ یقیناً اس میں کوئی آئیڈیال تو نہیں ہمیں سٹائنڈرڈ بنا سکتے کہ بلکل یہی کریں گے تو ایسا ہی ہوگا آپ کیا کہتے ہیں بشتوں کی بات جو ہے بڑی مشکل ہو جاتی ہے لیکن اس میں یہ کہ یہ جو رشتے ہیں نا اور اس کی مینجمنٹ یہ بھی بڑی ضروری ہے اور اس میں نا پہلے ہم ذرا سا جب دیکھ لیں کہ جب ہم صیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے کہ خاص طور پر ان پر فوکس کرنے کے لیے کہا گیا ہے سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حقوق و فرائض ان کو سمجھا جائے اکثر دیکھیں کہ ہم لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں نا تو ہم اپنے حقوق تو مانتے ہیں لیکن فرائض کو پورا کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے دونوں چیزوں کا بیلنس ٹرائٹ کرنا ہے اور بیسیکلی یہ کہ اپنی حصے کا کام جو ہے کسی بھی ریلیشنشپ میں پورا کر دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اونرشپ کا کونسپ بہت ضروری ہے کہ آپ اس ریلیشنشپ کو اون کریں کہ یہ مجھے بنانا ہے مجھے اپنا حصہ جو ہے وہ پورا ڈالنا ہے پھر ہمارے یہاں پہ جو بہت سے مسئلہ مسائل ریشتوں میں ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں اچھا گمان نہ کرنا سیلپ سینٹرڈ ہو جانا اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ جو بھی رشتہ داریاں ہوں وہ اللہ کی خاطر ہو نا آپ سوچیں کہ اینڈ او دے دی جیسے آپ نے بھی بھی کہا کہ ہم ایک کوشش ہی کر سکتے ہیں کوئی آئیڈیل سینیریو نہیں ہے تو اینڈ او دے دے ہم یہ سوچیں کہ ہمارے بچ میں کچھ بھی نہیں ہے جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ہم اکنا کام پورا کریں ہم اللہ کو اکنے کام کے جواب دیں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ ان کی زندگی کتنی مشکل تھی یعنی مشکل مراحل تھے ہم نیشہ کیونکہ اکثر ریلیشنشپ سے پرابلم یہ ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں آج میں بڑی ٹینٹ ہوں آج میں پریشان ہوں اس لیے میری کسی سے بات نہیں کی جاری اس لیے مجھے فلاں پہ غصہ آیا اس لیے میں یہ نہیں کر سکتی میں وہ نہیں کر سکتی نا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے سب کے ساتھ ایک رویہ ایسا رکھا ایسا صورت انداز تھا کہ ان چیزوں کے باوجود یعنی کہ جب وہ اپنی فیملی میبرز سے ساتھ ہیں یا یہ کہ ان لوگوں کا جو طور طریقہ ہے ان کے ساتھ ساری ڈیلنگ کر رہے ہیں تو وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنی وریز کو وہی باہر رکھ دیا اور اس وقت اس ریلیشنشپ کو بیٹ کرنے میں جو ایمپورٹنٹ پیرامیٹرز ہیں یا جو چیزیں سکرم دیتی ہیں ان پر فوکس دیا تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایمپورٹنٹ ایریا ہے جس کو ہم مسا اتجا جاتے ہیں آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ریلیشنشپ تھا باقی ازواج کے ساتھ دیکھ لیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فاطمہ ان کے اپنی بے پیاری بیٹی کے ساتھ کیسا تھا یعنی سیرت کے مثالوں سے پڑا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آتے تھے تو وہ مطلب پیار سے کس طرح ملتے تھے اور کس طرح وہ بھی کھڑیوں کے دلی تھی اور مجھے بہت امیزنگ چیز یہ لگتی ہے کہ جب ماں باپ بہت ایکٹیو انرجیٹک اور بہت کام کر رہے ہوں دین کا تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے پوٹ آف ہو جاتے ہیں بچے دیکھتے ہیں کہ پیارنٹ بڑے سکسیسپول ہیں تو وہ کہتے ہیں we don't want to follow this system لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے ہر چیز کو کیا اتنی مشکلات دیکھیں لیکن فاطمہ رضی اللہ انہوں کے ساتھ تھی یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ اللہ کی خاطر ریلیشنشپ کو بیلٹ کرتے ہیں اللہ کی خاطر اس system کو لے کے چلتے ہیں اور پھر اس کا طریقہ آپ دیکھتے ہیں کہ in any given relationship میں نے کیا کرنا ہے میرا حصہ کیا ہے مجھے کون سا کام کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسان میں آتی ہے لیکن اگر ہم میں سے ہل سکے کہ بھئی مجھے میرا حق مل جائے آئی ڈونٹ کیئر آباوٹ بیسٹ آسان پھر وہ جو آج سل کے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے پھر وہ بڑھتے جاتے ہیں بلکل بڑی تفصیل سے آپ نے اور بہت ہی اچھا جواب دیا ہے کافی چیزیں سمجھ میں اس سے آئی ہیں اور آپ کا بہت شکریہ آپ اتنے اپنے مسروف سکیجول میں سے ہماری لیٹ نائم نکالتی ہیں اور ہماری دیکھر کہ ہمیں ناظرین سے بھی اپنی بہت اچھی باتیں شیئر کرتی ہیں یہاں جو ہے وہ کافی سارے پوائنٹس جو ہمیں بھی ملے بات کرنے کے لئے یہ کالر بھی ہمارے سادش آلی اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی جی آپ کی میمانوں کو بھی بہت سلام ریلیشنشپ حیبیٹ صاحب کا ٹاپک ہے جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ریلیشنشپ کو جیسے آپ کی میمان نے کہا ڈاکٹر کمل نے کہ اللہ کی خاطر جو ہے وہ آپ کو رشتے بنانے چاہیے دیکھیں کہ صبر شکر اور عجر کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں اس چیز سے عجر ملے گا جتنا ہم صبر کریں گے جتنا ہم شکر کریں گے اور پھر بدلہ لینے والی خدا کی ذات ہے آپ نہ بدلہ لیں کسی سے کہ ہم بدلے لیں گے اسی میں آپ ٹینشن میں اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں اور پھر بہت سجا ٹائم جو ہے آپ کا ضائع ہو جاتا ہے اور عیبت حسد یہ جو چیزیں منع کی ہیں اور پھر ایگو جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایک ذرے برابر بھی آپ کے اندر غرور ہے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے پھر کس چیز کی اناپرستی ہے کس چیز کا ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں کو ہم جب تک ختم نہیں کریں گے ریلیشنشیپ بڑی نہیں سکتی پھر یہ دیکھیں کہ ماں کا کیا درجہ ہے باپ کا کیا درجہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہمارے قرآن میں کیا ہے تو پھر جب ان چیزوں کو رومز تو ہمیں دے دیئے گے ہم ان رومز کو فالو نہیں کرتے پھر اسی لئے تو ہر طرف جو ہے افرا تفریح اور یہ جو تنشن اور بہت شکریہ بہت چزاک اللہ اور بات بلکل ٹھیکی ہے نو نے جیسے ہر رشتے سے ذہن میں آجاتا ہے کہ ساس یا بہو یا ماں یا باپ بہن بھائی ہر ایک سے ہمارے ذہن میں ایک خاکہ بنایا ہے کہ اس سے ہمیشہ محبت ملے گی اور اس سے ہم سمجھتے ہمیشہ ہمیں کچھ نہ کچھ تنزیح ملے گا تو کیا یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے کچھ خاکے ہیں جن کو ہماری ایک خاص اینک ہوتی جسے ہم بہت شکریہ دیکھ رہتے ہیں اور ہر انسان کا ایکسپریریہ آپ نے نوٹ کی ہوگا کہ دو انسانوں کا ڈیفرنٹ ریاکشن کیوں ہوتا ہے کیونکہ ایک اپنی ایک اینگل ہوتا ہے نا دیکھنے کا تو اس لحاظ سے ہم اس کو انٹرپیٹ کرتے ہیں بلکہ ایک چیز یہ ہے ہم ہمیں ہر رشتے کو ایک امپورٹنس دینی چاہیے آج کل کا محول ایسا ہو گیا کہ میں میں اور میں ہی ہو گیا میرا تھوٹ کیا یو شود ناٹ انٹرفیر انٹو مائی تھوٹ مائی ڈوئنگ یہاں تک کہ ماں باپ کو بچے اللہ نہیں کرتے کہ وہ اپنی دین کی چیزوں میں انٹرپیر کریں یہ ایٹیٹوٹ ہمیں ختم کرنا ہے یہ ایٹیٹوٹ ختم ہو بچوں میں شروع سے بچپر میں انہیں ڈالے کہ everybody is important you have to have a part of a sister brother mother nani nana dada dada ہر چیز ہر کسی آپ کی زندگی پر حق ہے اور وہ انٹرپیٹ کریں گے اب یہ رسپونسیبیلیٹی آئیں گی بچوں میں آگے آپ نے vaccine بچوں میں بچوں میں بچوں ریشتوں میں یگو appreciate exchange بچوں بنی دوسillet بچوں رہے بنی bil بچوں کے لئے بچوں 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 مان باپ ساس ساسور جو بھی ہیں آپ کے علیشنشپ میں فرنز سب نیبرز سب کو آپ اپریشیئٹ کریں بلکل جب آپ نیکس ٹائم ان سے بات کریں گی تب وہ بھی کچھ سوچیں گے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی اچھی بات کریں بلکل اور آپ کا جو پوزیٹیو وائب ہے وہ ان کے اوپر رب آف ہوا اچھا چلیں میں ایک آپ کو ایک ایک اپل دیتیوں جسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بھئی ہمیں خوش آمت کرنی نہیں آتی کہ ہم خاما خان دوسری کی تعریف کریں اور ہمیں تو اچھی ہی نہیں لگی چیز تو کیسے کہیں تو پھر ہم جو ہم کیسے اپریشیئٹ کریں کسی اپریشیئٹ کریں ایمان 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 وہ اپنی سستی کو خوش آمت کا نام دے بسیقلی در لیزی آباوت ایم ٹھیک ہے تو بھونیس اور پھر وہ کہتے کہ میں کیوں خوش آمدے کروں خوش آمد کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ نے جنون تعریف کریں کسی انسان کی ٹھیک ہے دیفنیٹلی ہر انسان میں کوئی نہ کوئی بیوٹی ہوگی اس کو دیکھنے کے لیے ایک آنکھ چاہیے آپ کو خاما خاکے تعریف اس انسان کو بھی پتا ہوگا کہ شاید اس میں وہ خوبی نہیں ہے تو آپ اس کو خوش آمد کر رہے ہیں تعریف ہمیشت جنون ہونی چاہیے تبھی اس کا اثر بھی ہوگا دوسرے انسان کو لگیا کہ سچ پولا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ ایزیلی فائند کر سکتے ہیں مجھے کبھی بھی پرابلم نہیں ہوا کسی انسان میں تعریف اگر میں نے کرنی ہے تو اس میں مجھے دھوننے میں کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہر انسان مجھے ایک تعریف کلب ہوتی ہے کسی کا دل بڑھانے کے لیے کبھی ہم کوئی اپنے آپ کو اتنا اچھا نہ فیل کر رہا ہوں اور ہم جو ہیں موری محفل میں اگر اس کو دھوڑا اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی تعریف اگر کر دیتے ہیں بہت ہے کسی نے آپ کے ساتھ چھوٹا ساتھ اگر آپ کے اندر یہ عادت ہے کہ دوسروں کو آپ تھوڑا سا اٹھائیں گے بجائے گرانے کے تو ہمیشہ آپ کے مو سے کوئی اچھا زملا جو ہے ایک تیچر ہے وہ اپنا لیکچر پریزنٹ کر رہی ہے تو اس کا کام ہے وہ آئے گی اپنا جو اس نے بنایا ایک گھنٹے کے لیے بولے گی اور چلے جائے گی لیکن اگر وہ پوزیٹیو ریاکشن بچوں کی طرف سے دیکھے گی اگر اگر از بود میں جب سکے بہت دوسروں کی طرف سے دیکھے گا اور دماغ دماغ ہاں جی یہ بہت چیز ہے نا یہ ہم بھی گھر میں کرتے ہیں اور کرنا چاہیے غلطی تو سب کرتا ہے نا ہر کسی کے پاس کوئی نا کوئی ہم کچھ غلطی کر لیتے ہیں کوئی جان بجھ کے کہ غلطی سے بینہ ہمارے جانے کے ہو جاتی ہے کچھ غلطی تو وہ غلطیوں میں اگر ہم مزا لیں یا ہیومر بنا دیں کہ آرے آپ نے تو کیا کہ دیا کیوں کہ دیا یار اس وقت تو آپ نے تو ماہول اگدم گڑ بڑھائے دیا تھا اگر اس طرح سے ان کی غلطی پہ ہم مزاق بنا لیں چھوٹا سا اور وہ بھی انجوئے کریں اور پھر تیار رہیں کہ اگر میں غلطی کروں گی وہ بھی میرا بھی مزاق بڑھنے والا ہے تو یہ تھوڑا سا ایک ہلکا ماہول ہو جائے گا بڑا آپ نے بڑے مزیدار بات کی آدھ بجیزادی جی شمائلہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں جی دیفنیٹلی ایمان یہ ساری چیزیں تعریف کرنا اور ایک اور جو چیز میرے ذہن میں آرہی تھی وہ یہ کہ دوسری کی بات دھیان سے سننا اٹینٹیو لسننگ جسے کہتے ہیں اور میں نے بہت بچپن میں بہت یہ میں پہلے بک پڑی تھی ہاو تو وین فرنز ان انفرنس پیپل ٹھیک ہے اس میں جو مین چیز سی وہ رائٹر نے یہ کہا تھا کہ جب آپ کومیونکیٹ کر رہے ہیں تو زیادہ بتو کہ ایک ہر انسان اپنے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے اس میںς کو زیادہ employer جائے ہی اس کو ساری، انترس اکی بیان آشار سنے جسem اور دوسری انسان کیا ہے لوگاً کہ اس کی بارے میں بات کردیں صرف اتنا کرنے سے وہ انسان آپ کا دوست بن جاتا ہے اور یہ ٹھیک میں نے بہت زیادہ یوز کیا ہے اور اس سے یہ ہوا ہے کہ میرے بچ میں میں یہ شکایت کرتی ہمیشہ کہ میرے فرنڈز نہیں بنتے بلکل ایک اور ہماری شاہر ہے کہ ان کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی اسلام علیکم علیکم السلام سیسٹر میں سوری آپ کی میمانی بات کر رہی ہیں اور میں ہنٹے فیر کر رہی ہیں بہت بہت امپارٹنٹ پوائنٹ تھا کہ ویشتے توڑنا جو ہے وہ حرام ہے وہ کسی حالت میں آپ توڑ نہیں سکتے چاہے کتنے بھی مشکل حالاتوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھوڑا جو پھینکتے تھے ان کے لیے بھی آپ دعا کرتے تھے تو یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم فالوں نہیں کرتے اور ایک چھوٹی سی بات پہ ہم پتہ نہیں کتنے کتنے سالوں تک رشتے توڑ دیتے ہیں اور پھر وہ ایگو اپنا اور اپنی انا اور اپنے پتہ نہیں ہم کیا سمجھتے اپنے آپ کو تو ہمیں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے دوسروں کو سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو اہمیت دینی چاہیے پھر اسی طرح اللہ تعالی ہمیں اہمیت دیتا ہے بلکل بہت ہی پیاری آپ نے بات کی بہت شکریہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ماشاء اللہ سے آپ کا ٹاپک ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ہے اور جو سسٹرز بات کری ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ساری میری ہی دل کی بات نکل رہی ہے تو اتنا سارا کچھ بولنے کا ہے لیکن آپ کا جو ہے ٹائم بہت مجھے پتہ ہے شوت ہے پرگرام کا ہے لیمیٹڈ ٹائم ہے مطلب ریلیشنشپس کو اچھے ریلیشنشپس کو بلڈ اپ کرنا واقعی میں بہت مشکل ہے لیکن انسان کوشش کر سکتا ہے میں اپنی کچھ باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور ہوفیلی وہ کسی کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہیں مطلب شادی سے پہلے میں بہت سوشلائز تھی میں بہت سارے فرنڈز ہوا کرتے تھے اور جب میں ادھر آئی اور میں نے اسی طریقے سے ویسے ہی سوشلائز ہونے کی کوشش کری فرنڈز میں آئے تو میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر سب لوگوں کی اپنی اپنی لائف ہے ای می می سیل فالی جو ایک چیز ہوتی ہے مطلب جو مجھے نہاں پہ انپورچنیٹلی یا فورچنیٹلی کہیں گے سرکل ملا وہ اس میں اس طریقے سے تھا کہ مجھے لگا کہ مطلب میں اس کے اندر فٹ ان نہیں ہو رہی میں نے پھر اندر اپنے اندر جو ہے چیزیں تلاش کرنے ہی شروع کریں کہ میرے اندر کیا کیا کمیاں ہیں یا میرے اندر کیا کیا اچھی چیزیں ہیں جو میں لوگوں کے اندر سپریٹ کر سکتی ہوں اور اچھے ریلیشنشپ بلڈ اپ کر سکتی ہوں وہ ہی میں نے ادھر بھی ادھر کیا اور الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے کہ انہا پہ پھر میری اچھے فرینز بنے اچھے ریلیشنشپ اور اگر میں جیسے رشتہ داروں کی بات کرنا چاہوں تو یہاں پر ہوتے ہوئے بھی میں مطلب سب کو کال کروں گی سب کروں گی تو مجھے پاکستان میں سب دل کہیں گے کہ تم وہاں رہتے ہوئے اپنے ٹائم سکیل سے نکال لے بہت اچھی بات ہے بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اور ہمارے بعض کالرز اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں دل چاہتا ہے کہ یہاں پر آئیں اور یہاں پر بیا کے بات کریں تو آپ سب کو دعوت ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے پارٹیسپنٹ میں شامل ہو سکتا ہے تو ہمارے سٹوڈیو کال کر سکیں اور اپنا نام لکھا سکیں جی کیا کہنا چاہیں گے ایمان بوئی اٹنٹی لسننگ کی بات کریتے ہیں تو ہمارے سکیں گے کالنٹ نے کہا کہ صقی اللہ عمی کا جو ہمارے ہاں کان سٹ پار جاتا ہے ہمارے ہاں اسلام میں ہمارے دین نے جو کان سٹ دے کہ کسی انسان کے ساتھ آپ مسلمان بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ ستے سکتے یہ ہے یہ ایک پاورفل پر ایک باقی ہی جگہاں پر جگہ ... باکی جگہ اگر آپ کو دیکھا جائے تو ہمیشہ باکی کان سٹ ملتے ہیں کہ اگر کوئی ٹوکسک رلیشنشپ ہے یا ہے تو اس کٹ دم آف ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس اس کی چوائس نہیں ہے اور جیسے گوڈ ٹھیک ہے کیونکہ اگر رلیشنشپ کائم نہیں رہتے اور پھر اس کے بعد انتشار آ جاتا ہے اور کمیونیٹیز اور آپ کے اپنے آپ کی ہوای اکھڑ جاتی ہے آپ کا جب اتفاق نہیں رہتا تو پھر آپ کی اپنی سٹرنگھ بھی خاتم جاتا ہے اور جیسے ہمیں یہ بھی کانسپ ملتا ہے کہ اگر مسلمان آپ کی طور پھر اس گی رہتا ہے کہ اگر اس داخل پھر یہ ہے تو اس سے جگہ دختی ہے تو شیئی جگہ دختی ہے اسے گی رہتا ہے میں نزل کھوڑ which can be trouble but the thing is that you need to manage that I wanted to add to what Shumaila is saying تو ہم ایسے کر سکتے ہیں that if you're doing something for someone do it for the sake of Allah don't do it یہ مجھے سوچے گا کہ میں اچھی ہوں yeah i'm doing it to get something اسے نہیں کرنا چاہیے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ is still watching and you are still doing the right thing and you should carry on doing this because end of the day جب ہم مر جائیں گے and then we go into the next world اگر ہم نے برا سلوک کا برا جواب دیا then ہمارے جو عجر ہے وہ کٹ جائیں گے and ہمیں اس پلانہ بندے کو دینا پڑے گا جو ہمارے پوائنٹ ہیں وہ ان کو پاس آن کنا پڑے گا یہ ہے کہ اگر ہمارے پریکٹیکل ہوں گے سوچیں تو ہر وقت اچھے رہنا یہ اچھا ہونا بھی possible نہیں ہے ہم بولتے ہیں باتیں تو بہت کرتے ہیں جب ہم باہر نکلیں گے I know if not 50-50 60-40 اس سے زیادہ تو کم نہیں کر سکتے ہم 60-40 تو آپ کے ساتھ برا ہوتا ہے اگر 60 آپ اچھا بھی رکھے تو 40 تو آپ کے پاس کچھ برا ہونے والا ہے کسی سے آپ بری بات کر لیتے ہو یا باہر باہر وہی چیز آپ کے سامنے آرہی ہے تو میں سمجھتے اس کو بھی ہمارے پاس کچھ ایڈیاز ہونا چاہیے the first thing i think with that is ہم زیادہ بحث میں نہ پڑے ہم مجھے پتا ہے کہ مجھے یہ ریشتہ ختم نہیں کر سکتی می تو رہنا ہی ہے میری بہن ہو یا می کوئی میرے ایڈیاز ہو ہم فرینڈ ہو تو مجھے شاید تھوڑا چاہیے ایک سٹپ بیک لیے 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 بالکل ناظرین آپ نے بڑی اچھی بات کہی کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ہم خود بھی سوچتے ہیں کہ ہر چیز ویسی نہیں ہوسکتی ایڈیاز جیسے ہم سوچتے ہیں اس کو منجھ کرنے کی طرح تو منجھ ہم کیسے کریں گے یہ بھی کچھ ڈیاز ہو سکتے ہیں کہ جیسے آپ دیسٹنس تھوڑا رکھیں ملے ضرور اپنی طرف سے اچھا کرنے کی کوشش کریں لیکن اگر آپ کو مستقل لگتا ہے کہ کوئی ٹوکسکل ریلیشنشپ کی جیسے آپ نے بات کی کٹ اپ نہ کریں لیکن ساتھ میں یہ کہ آپ اچھا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری طرف سے اگر برا آتا ہے تو آپ اپنی ذات پر اتنا اثر اس کا نہ پڑھیں ایمن میں سوچ رہی تھی کہ لسنگ سکلز بھی ایک بہت اہمیت والا سکل ہے لسنگ مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ سن رہے ہیں سن رہے ہیں ایک ٹوکسکل رہے ہیں ایک ٹوکسکل رہے ہیں جیسے شمالا سٹارٹنگ میں آپ نے یہ پوائنٹ بتائی تھی ٹوکسکل رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل موبائلز کا بہت دور ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اگر ماں کچھ بوری ہے بچہ موبائل پر ہے یا بچہ کچھ بور رہا ہے ماں کو تو ماں موبائل پر ہے جی جی ہاں ہاں نہیں ایسے نہ کرے موبائل کو آپ بلکل دسپیر کر دے اپنے ارد گرد سے شیلو پر رکھ دے یا پوکٹس کے اندر رکھ دے اور پھر بات کرے کیونکہ پھر سے وہ اگر بجے گی آپ پھر وہاں پہ آپ کا اٹینشن ڈائیوٹ ہو جائے گا اور اس سے وہ بچے کو لگے گا کہ وہ بچے کا کوئی امپورٹنس نہیں ہے اور امپورٹنس بہت ختم ہو گیا ہے اور ان کا کونفیدنس نہیں ہوگا کہ پھر سے میں مم کو کہ وہ دسپ کرو یا نہ کرو کہ وہ بار بار فون کے پر چلی جائے گا ہوتا سمتن جی کہ بچوں کو اس کا ٹائم نہیں دیتے خاصتا پھر ٹین بچے ہیں جو ٹین نیجر جو ہیں وہ وہ ٹائم لینا بھی ختم کر دیتے ہوتی زندگی بزی ہو جاتے ایک مجھے میں نے ایک اوبزرف کی میں پوچھنا چاہوں گی آپ نے ہیومر اور مسٹیک کی ایک بات کی تھی مجھے لگتا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہماری ایک فرینڈ ہے جو جب دیکھتے ہیں کہ محفل میں کچھ آپس میں تلخیص ہی آنے والی ہے کچھ آپس میں تعلقات بگرنے کا اندیشہ ہے تو وہ فوراں کوئی ایسی بات کرتے ہیں جیسے محول خوشگوار ہو جاتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک بہت اچھی آدھت ہے کہ آپ دوسروں کے تعلقات جوڑنے والا کام وہ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی سیچویشن میں ایمن آپ کی سوزمداری یہی نہیں ہے کہ آپ اس سیچویشن سے ڈریکٹ ریلیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں اس محول میں کیا ہو رہا ہے صرف اپنے غصے اور اپنی ایڈیٹیشن کو مانیشن کرنا بلکہ اگر کوئی اور انسان 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 سے گزر رہا ہے تو اور آپ اس پرمیسز میں ہیں تو اسی یور ریسپونسیبیلیٹی از با ایک کالر موجود ہے اسلام علیکم اسلام علیکم میں بولنا چاہتی ہوں کمیونکیشن کے بارے میں جی کہ تونو وائس بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کمیونکیشن کے لدے میرے حضبان اگر بچوں سے بات کر رہے ہیں تو بچے کچھ بولتے ہیں بابا یہاں چلیں گے یہاں یہاں ٹرپ پہ چلیں گے تو بابا کہتے ہیں انشاءاللہ تو جس ٹون سے وہ کہتے ہیں ٹیودرن پککک کر لیتے ہیں دیدی سچ بات کہہ رہے ہیں کہ گلت بات کہا ہے تو پرومیس جب کسی کو کننی ہے you have to alter your tone اور جب اورتے اپنے ہسمن کے ساتھ باپ کرتی ہیں تچیف چی کے باپ کرتی ہیں کبھی کبار ایکسائیٹمنٹ میں یا کچھ تو ہسمن سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا آج کیا ہو رہا ہے it's just the tone tone of your voice تو یہ میں ہائیلائٹ کنن چاہتی ہیں tone of your voice is very important thank you thank you very much بڑی انہوں نے پیاری بات کیے ایک مجھے یاد آری ایک اور چیز جو میں نے ایکسپیرینس کی کبھی کبھی اور بہت فائدہ اس سے ہوا کہ جو چیزیں آپ سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہو جیسا چھائی کی وہ چھوٹی چھوٹی اچھائیاں لوگوں کے ساتھ بغیر مانگے یعنی کوئی آپ سے مانگے نہیں اور آپ اس کو وہ خوشی دے دیں کیونکہ آج کل یہ ایک زمانہ ہو گیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اچھا کیا جب ہی کوئی ہمارا ساتھ اچھا کیا ہم نے بلائیا ہے تو دوسرا ہمیں بلائے گا ہم نے بلائیا ہے تو دوسرا ہمیں بلائے گا میری فرینڈ کچھ سے پہلے کہتا ہے کہ جو چیز چاہیے ہوتے ہیں آپ کو وہ دینا شروع کر دو اور دیتے جو دیتے جو ارسپیکٹی وقت کہ آپ کو کوئی واپس لیٹان مل رہا یا نہیں مل رہا کیونکہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ دیتے ہیں وہ باپس باؤنس بایک دیتے ہیں کہ یہ کدرت کا کانون ہے اس یونیورس میں ایک یونیورس میں جسی کہتے ہیں کہ ایک شرح کی ایکشن راکشن کی فورس ہوتی ہیں سننا دی ہیں کہ آپ اسی چیز دو جو آپ کو بہت پسند ہے ایکزاکی چاہیے وہ لہجا ہو یا بہیور ہو یا توفہ ہو یا چاہیے آپ رسپیکٹ دینا شروع کردے ہیں بیشک آپ کو واپس نہیں ملی آپ رسپیکٹ دیں گے آپ کو رسپیکٹ ملے گی دیتے ہیں شکریہ اس نے اس کے لئے اس سے کہتے ہیں درستان دیتے ہیں اس کو اسے ہی طرحی زیادرے اس کے لئے بہت سکنا چاہتے ہیں جو ان کرتا ہے جو چیزیں کہ اسے ہی طرح کی دے MARKشٹر ہوتے ہیں اپنی ذات میں اور اس کے بعد آپ سے وہ چیز فرورش کرے گی دوسرے لوگوں تک پہنچے گی بہتی خطے سے ایک سیکنڈ کی واپسے ہی بہتی میں سیکھتے ہیں کہیں اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم لیسن کر رہے ہیں تو ہم کبھی کبھی ہمارے ذہن میں جو ہے وہ لیسن کرتے ہیں پر ایکچلی آپ گوھر کرے کہ وہ کیا ورڈ بولنا چاہ رہے ہیں اور اس کے اندر کیا میسیج چھپی ہے بلکل بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور آج کی باتوں سے ہم سب نے بہت سارا کچھ لیرن کیا ہے اور ناظرین ہم نے یہی بات یہاں پر سیکھی ہے کہ دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز جو ہم رکھتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ اچھا کریں وہ خود کرنا شروع کر دیں جب ہم خود کرنا شروع کریں گے تو یقیناً آج نہیں تو کل نہیں تو کسی نہ کسی وقت وہ سب اچھی چیزیں ہماری طرف واپس ضرور آئیں گی پوزیٹیویٹی اگر ہم آگے بھیجتے رہیں گے تو ہمیں اس شخص سے نہ سہی کہیں اور سے ضرور کچھ نہ کچھ پوزیٹیو وائبز ملیں گی زندگی میں بہت ساری نعمتیں ملیں گی اور اگر دنیا میں نہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری آخریت میں بہت سارا کچھ اچھا جمع کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری دلوں کو وسط دیں ہم سب کو جو ہیں وہ اچھے ریلیشنشپ بیلڈ کرنے کی توفیق اتا کریں اور یہ ہمارا پروگرام آج ہاں ختم ہوتا ہے ریلیشنشپ سیریز جو ہماری جاری تھی آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی